السلام علیکم ورحمت اللہ امیت کرتے ہیں سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں عامر لیاقت کی تیسری بیوی ہانیہ خان تیسری بیوی ہونے کا دعوی کرنے والی ہانیہ خان نے عامر لیاقت کے ساتھ گفتکو کی کچھ قاض بھی لیکی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویڈس اپ چیٹ کا ایک پورا سلسلہ مکمل سلسلہ فیس بک کے ذریعے شیئر کیا ان کا نام ہے ہانیہ خان اگر ان کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں تو جناب پہلا یہ ایک فلم کے اندر بھی کام کر چکی ہیں اور ایک ڈراما تھا اس کے اندر بھی کام کر چکے ہیں یعنی کہ شو بز انڈسٹری سے ان کا کچھ نہ کچھ واسطہ رہا ہے جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہتی ہیں اپنی ویڈس اپ چیٹ کے ذریعے کہ عامر لیاقت اور طوبہ نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہے پہلے آپ یہ لیک کال سنیے باقی جو مزید تفصیلات ہیں اس کے بعد شیئر کرتے ہیں میں نے ساتھ رہیں گی کراچی میں کیا کر رہے گی اس کار میں گئی دوں گا لیکن چیزیں مانگتی نہیں ہیں چیزیں مانگتی نہیں ہیں میں نے خود مل جاتی ہے اتھا نہیں وائف کی بیٹی جو پوسٹ کرتی تھی اب وہ ایکچولی میری بیٹی ہے تو اب اس نے پر انتہا غلط کیا تھا اور اب میں سباتیں نہیں کرتا ہوں اور ان کو ہی میں نے اسی بنیاد پر جو تراغ جو ہوتی ہے مطالبے پر ہوتی ہے اکر ارتیز میں دیا دچھوڑے میں چھوڑے میں نے چاہتی تو وہ انت گئی تھا تو میں نے ان کو اسی طرح سے ان کو خدا حافظ کیا دیا اب میں بس یہ تھی انہوں نے مجھے کوئی دکھ دیا ہے پس میں کیا بتاؤں تو اب میں میں نے طبیعہ زندگی میں اب جو ہے بھی خواہش اور پسند سے شادی نہیں کی اب میں بتاتا ہوں پہلی میری شادی میری والدہ نہیں کی بشرا سے دوسری شادی جو ہے بشرا نے ان کے گھا جا کر ان کے والد کو کہا کہ تم چکلہ چلاتے ہو لڑکیوں کا یہ سعداد فیملی تھی اور سیدوں کو گاگیا دینا تو اس لئے میں نے یہ مجبور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ہاتھوں کہ میں نے ان سے کر دیم اور کہا گی نہیں چکلہ چلاتے ہو تو پھر میں کیا چکلے نہ آتا ہوں آمین شادی کے لئے یہ بھی آپ کی طرح لول عمل کے بہت ہی یہ تقریب ملک کلاس ہے لیکن جب کسی سے محبت کرتے ہیں شادی کرتے ہیں اور محبت چھپی کرتے ہیں یعنی ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں میں کچھ نہیں سمجھا سکتا دیکھو میرا کوئی اس میں خصور نہیں لے نہ میرا کوئی تعلق ہے میں جتنا اس معاملے میں پھرسوں گا میں آگے پھرسے گرے جاؤں گا کیونکہ یہ صحیح نہیں ہو رہی ہے میں نہیں کر سکتا میں بہت ایک سمجھ دار میرا معاشر میں مخام لع Gabriel میں نہیں کر سکتا کوئی تم سے لے لیا دی کہ میں نے تم نے کہا کیا ہے دیکھا آپ کتنی اچھی باتیں کرنی ہوں آپ سے نے آیا نا یہی باتیں کرنی تھی جیسا آپ کو حکم یہ وہ دیکھو نا خود دیکھو تمہارے اندر خود کی تبدیلی میں نے نہیں کی صرف چھوٹا تھا اب جب تم قدم میں لیٹ کے تلوے چاٹ کے پیروں کو چون کے تکا لینا اب سمجھو کہ یہ جمعیت پہنوں یہی میرے زندگی ہے جی ناظرین آپ نے آمر لیاقت اور خانیہ خان کی گفتگو ملحظہ کی یہ خانیہ خان نے شیئر کیا جس میں انہوں نے اپنی گفتگو کٹ کی ہوئی ہے اور اس کے جو کالز ہیں یہ شارٹ شارٹ کلیپ کر کے ان کو آپس میں جوڑا گیا لیکن گفتگو سے آپ کو کافی حد تک معاملات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں کیا بات نہیں کر رہی اس میں انہوں نے بات کی کہ آمر لیاقت کی پہلی بیوی بشرا کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح توبہ کے گھر جا کر ہنگامہ کیا جبکہ توبہ صداد فیملی سے بلان کرتی ہے صداد فیملی سے ان کا تعلق ہے اور آمر لیاقت کو یہ شادی توبہ سے مجبوراً کر دی پڑی کیونکہ بشرا نے ان کے گھر جا کر ہنگامہ ہی کچھ اس طرح کا کر دیا تھا اور بشرا کے ساتھ ان کی شادی ان کی والدین کی مرضی کے ساتھ ہوئی وڈس اپ چیک میں وہ کہتی ہے کہ آمر لیاقت کے ساتھ وہ اسلام آباد پارلیمنٹ لاجز میں بقاعدہ طور پر رہی ہیں جس کی کچھ تصاویر بھی انہوں نے شیئر کی کہ یہ دیکھیں میں آمر لیاقت کے ساتھ ہوں آمر لیاقت کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے جبکہ ان سے کچھ انٹرنل ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ان سے ان کے نکاح کے ثبوت مانگے گے افیشلی ثبوت کچھ مانگے گے تو انہوں نے کہا کہ ثبوت تمام تر جو ہیں وہ آمر لیاقت کے پاس ہیں جبکہ میرے پاس ان کی تصاویر ہے نکاح کی جو تصاویر انہوں نے شیئر کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں سکرین پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آمر لیاقت اور ان کی دوسری وائب طوبہ نے مل کر میرے اوپر بلیک میجک کیا ہوئے کالا جادو کیا ہوئے اور ان کے جو کالے جادو کے وار ہے وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ میں نے چار دفعہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی جبکہ اس کے ساتھ وہ مزید کہتی ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں میں بہت زیادہ بیمار ہوتی جا رہی ہوں یعنی کہ میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے پاس تمام تر ثبوت موجود ہے میں آمر لیاقت کی تیسری وائف ہوں اور یہ تمام تر ثبوت آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں تاکہ آپ بھی مجھے انصاف دلانے میں مدد کر سکیں یہ کہنا ہے حانیہ خان کا اس کے حوالے سے آپ کا کہتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار اکمرٹ سواکس میں ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے گردنوا کا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ